بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریوان کیا حال چال ہیں آپ لوگ کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ مزے میں ہوں گے اور ہسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں مزید رحمتیں برکتیں نازل کرے اور آپ لوگوں کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھیں آمین اور آج یقیناً آپ اندزار کر رہے ہوں گے کہ میں کیا بنا رہی ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں بہتی مزیدار قسم کا یقنی پلاو جو کہ بہتی ایزی طریقے سے میں آپ کو دکھاؤں گی اس میں بہت زیادہ محنت بھی نہیں ہے یہ یقنی پلاو جو میں آج بنا رہی ہوں بہتی ذائقے دار اور فلیور فل ہے اور یہ ریسیپی مجھے اسما نے بھیجی ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہوں اور جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ اس کو بار بار کھاتے رہیں گے اور دوبارہ بھی آپ اس کو ضرور بنائیں گے بہتی مزیدار بہتی ایزی بہتی جلدی سے تیار ہو جانے والا یہ یقنی پلاو ہے اس کو میں بنا رہی ہوں مٹن کے ساتھ لیکن آپ چاہیں تو اس کو بیف کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے چکنا تھوڑا ہڈی والا گوش ہو تو زیادہ بہتر ہے اور پلاو جو ہے جب ہی زیادہ مزے کا بنتا ہے جب گوش چکنا اور ہڈی والا ہو لیکن اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور اس پلاو کو آپ دعوت وغیرہ میں بھی بنا سکتے ہیں اور اید وغیرہ پہ بھی بنا سکتے ہیں یا اگر آپ کے مہمان آ جائیں تو آپ ان کو بھی بنا کر یہ کھلا سکتے ہیں یا جب کبھی آپ کا دل خود کرے کوئی مزے دارک قسم کا سٹریٹ سٹائل پلاو کھانے کا تو آپ اس کو بنا کر دیکھئے گا آپ کو ضرور پسند آئے گا تو دیر کی اس بات کے ہم بنانا اس کو شروع کرتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو چلے آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے لئے ہمیں کیا گیا چاہیے تو یہ 650 گرام کے قریب مٹن کا گوش ہے ہڈی اور چکنائی کے سمیت جتنا زیادہ ہڈی اور چکنائی وعدہ گوشوں کا پلاو اٹھ نے زیادہ flavorful بنے گا اور یہ تقریباً ڈھائے کپ کے قریب آئیس ہیں باسواتی رائس آپ کو اسے بھی یوز کا سکتے ہیں اور 125 گرام کے قریب دہی ہے اور ایک پیاز ہے جس کو میں نے چھیل لیا ہے اور ایک لسن کی گڑی ہے پوری ہم ثابت یوز کریں گے 2 table spoon کے قریب صوف ہے ثابت صوف یوز کر رہی ہوں اور 2.5 table spoon کے قریب ہمیں ثابت دھنیا چاہیے اور چار لونگیں ہیں اور چار ہی میں یہ ہری الائچی یوز کر رہی ہوں اور دو ہری مرچے ہیں آپ ہری مرچے اپنے حساب سے اٹریس کر سکتے ہیں اور دو بے لیف کے ہیں پتے جس کو میں نے توڑ لیا ہے تاکہ اس کا زیادہ فلیور آئے ہیں اور 1 table spoon کے قریب لسن ہے اور 1.5 table spoon کے قریب جنجر ہے جنجر پیسٹ اور 1.3 cup کے قریب آئل ہے آئل آپ اپنے حساب سے اٹریس کر سکتے ہیں آپ آئل کی جگہ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اور دو بے لیف ہمیں الگ سے بھی چاہیے ہوں گے اب ہم پورٹلی بنائیں گے آپ کوئی بھی مل مل کا کپڑا یا چیز کلوت لے کر اس کے اوپر ہم ڈالیں گے سونف اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے سابودھنیا اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے بے لیف کے پتے اس کے بعد ہم اس کو فول کر لیں گے اور ایک پورٹلی کی شکل اس کو دے دیں گے تاکہ مسالہ جو ہے اس کے اندر سے نکلے نہیں اور یہ پورٹلی ہماری تیار ہوگی اس کو ہم فلال سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب ہم یخنی تیار کر لیتے ہیں اور میں اس کو پریشر ککر میں بنا رہی ہوں آپ ریکلر پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں اندر میں تقریباً ساڑھے پانچ کرب کے قریب پانے ڈالوں گی اور جو ہماری پیاز ہے وہ ڈال دوں گی لسن جو سابودھے وہ ڈال دوں گی اس کے اندر ہری مرچے اس میں ڈالوں گی اور میٹ اور جو ہم نے پورٹلی بنائی تھی وہ اس میں ڈالیں گے نامہ کا آپ اپنے حساب سے اس میں ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہو اور اس کو میں کور کر کے اس وقت تک پکاؤں گی جب گوش ہمارا سوفٹ ہو جائے گا اب یہ گوش ہمارا گل گیا ہے اب اس کے اندر سے ہم بوٹیاں نکال لیں گے اور جو پورٹلی ہے اس کو بھی پھیک دیں گے اور پیاز کو بھی نکال دیں گے لسن کی جو گڑی ہے اس کو ہم سیپ کر لیں گے اور اس کا گودہ نکال لیں گے اس کے بعد ہم ایک پڑی پتیلی کے اندر اوائل ڈالیں گے اس کے اندر ڈالیں گے لونگ اور الائچی اور بے لیف کے پتے اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے جب ایک اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے لسن ادرک پیساوا اور جو ہم نے لسن کی گڑی یخنی میں پکائی تھی اس کا گودہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا اس کو فرائی کریں گے ایک دو منٹ فرائی کرنے کے بعد ہم اس کے اندر دہی ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہم جو ہم نے گوش کو یخنی میں اوبالا تھا اس گوش کی بوٹیاں ہم اس میں شامل کر دیں گے اور سائی چیزوں کو ہم اس وقت تک گھنیں گے جب دہی کا پانی خوشک ہو جائے اور ساتھ میں ہم تھوڑا سا نمک بھی ایٹ کر دیں گے نمک آپ اپنے حساب سے جس کر سکتے ہیں جتنا آپ کو ڈالنا ہو دہی کا پانی خوشک ہونے کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے رائس رائس ڈالنے کے بعد ہم جو یخنی کا پانی ہیں وہ بھی اس میں ڈال دیں گے تقریباً پانچ کپ کے قریب یخنی کا پانی ہونا چاہیے اگر آپ کو لگے کہ یخنی کا پانی کم ہے تو آپ ایکسٹرا پانی ایٹ کر سکتے ہیں یہ تقریباً ڈھائی کا پرائس ہے تو اس کے اندر میں تقریباً پانچ کپ پانی ڈال لی ہوں یا یخنی کا پانی جو بھی آپ کے ہیں اس کے بعد ہم اس کو تیز آج پر اس وقت تک پکائیں گے جب اس میں اوبال آنا شروع ہو جائے اوبال آنے کے بعد ہم اس کو کور کر کے اس کو میڈیم لو ہٹ پر اس وقت تک پکائیں گے جب چاملوں کا پانی خوشک ہونے لگے چاملوں کا پانی تھوڑا ختم ہو گیا ہے ابھی بھی اس میں تھوڑی کسر ہے لیکن ہم اس کے اندر کلر ڈال دیں گے جو کہ بالکل اوبشنل ہے اگر آپ کلر نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کو کور کر کے اس وقت تک پکائیں جب پانی مکمل طور پر خوشک ہو جائے میں اس کے اندر تھوڑا سا اورچ کلر ڈال لی ہوں تاکہ اس کے اندر ایک اچھا سا کلر آ جائے اور اس کو دوبارہ سے کور کر کے اس وقت تک پکائیں گے جب اس کا پانی مکمل طور پر خوشک ہو جائے اور اس کا پانی مکمل طور پر خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکالیں گے اور سرف کریں گے اور آپ کو نظر آ رہا ہے چاہر کیسے الگ الگ رکھیں گے ماشاءاللہ سے اور بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے جو ایک جفنی پلوک کی آنی چاہیے اور اب ہم اس کو ڈش میں نکال لیں گے آپ چاہیں تو اس کے اوپر فرائیڈ انیون سے گارنش کر سکتے ہیں یا اس کو ایسے بھی انجائی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کے ساتھ رائتہ یا سالیڈ وغیرہ بھی سرف کر سکتے ہیں لیکن یہ پلو ایسے ہی بھی آپ کو بہت مزے کا لگے گا بہت زائکے دار آپ نے دیکھا یہ کتنی جلدی سے بھی تیار ہو گیا ہے اس میں بہت زیادہ محنت بھی نہیں ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور جب بھی آپ اس کو بنائیں تو مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور شکریہ اسمہ بہت ہی مزے دار قسم کی ریسیپی بتانے کا مجھے بہت مزا آیا اس کو بنا کر اور اس کو کھا کر اور اگر آپ لوگوں کو بھی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نیو ریسیپی کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ میں آپ کی کوئی ریسیپی بناوں تو آپ مجھے میرے فیس بک کے میسنجر پر بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کو بنانے کی کوشش کروں گی اور آپ لوگوں کے نام کے ساتھ شیئر کروں گی اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں پھر ملوں گی نیک ڈش کے ساتھ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ